موسیقی کراچی میں پندرہ سال کے وقفے سے ہونے والے آل پاکستان محمد ماجد اینڈ عبدالناصر باسکٹ بال ٹورنمنٹ کا ٹائٹل پاکستان وابڈا کے نام رہا فائنل مارکے میں پاک ائر فورس کو سنسنی خیز مقابلے میں ایک پوائنٹ سے شکست ہوئی کراچی کے رائزنگ اسٹار باسکٹ بال اکیڈمی کے زیر احتمام آل پاکستان محمد ماجد اینڈ عبدالناصر باسکٹ بال ٹورنمنٹ شاندار انداز میں اختتام پذیر ہو گیا ٹورنمنٹ کو معروف تعلیمی ادارے الفا ایڈوکیشن نیٹور کی بھرپور سپورٹ حاصل رہی چیرمن اورگنائزنگ کمیٹی ڈاکٹر عمر دراز خان کے زیر سرپرستی ہونے والے آل پاکستان باسکٹ بال ٹورنمنٹ کا فائنل مارکہ بھی دلچسپ رہا پاکستان وابڈا اور پاک ائر فورس کے پلیئرز کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوا سنسنی خیز مقابلے میں وابڈا نے پاک ائر فورس کو ایک پوائنٹ کے فرق سے شکست دی پاک وابڈا 68 اور ائر فورس کا سکور 67 رہا تیسری پوزیشن پنجاب رنجرز کی رہی انہوں نے اسلام آباد کو زیر کیا ایونٹ میں ملک بھر سے دستی میں شریک تھی فائنل میچ کے مہمان خصوصی بلال فیز ایم ڈی ڈین یونیورسٹی میڈیکل کالش تھے جنہوں نے انعامات تقسیم کیے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آل پاکستان محمد ماجد اینڈ عبدالناصر باسکٹ بال ٹورنمنٹ نے اس کھیل میں نئی روح پھونک دی ہے اس کھیل میں پلیئرز کا جوش و جذبہ دیکھ کر اچھا لگا امید ہے جلد پاکستان میں بین الاقوامی سطح پر اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوگا اس موقع پر ڈاکٹر محمد خان رجسٹرار کراچی میڈیکل یونیورسٹی علی ہننان بروہی سابق ہوم سیکریٹری سندھ اور باسکٹ بال فیڈرشن کے اسوسیئیٹ سیکریٹری یاکوب قادری الفا ایڈوکیشن نیٹور کے سپورٹس کوارڈینیٹر ماجد رسول نجمہ غیاء سمیت شرکہ کی بڑی تعداد موجود تھی